جنوب مشرقی تائیوان میں زلزلے کے شدید جھٹکے کئی امارتیں منہ دیم عوام میں افراد افری کا ماحول سروے کے مطابق زلزلے کی شدت سات شریع دو اور گہرائی دس کلومیٹر بتائی جاتی ہے کہ یولی میں گرنی والی امارت میں دو افراد پھنسکے تھے اور دونوں کو ہی بچا لیا گیا جبکہ تین افراد کی گاڑی تباہ شدہ پل سے گر گئی جنوب مشرقی تائیوان کی موسمی بیورو نے بتایا کہ اتوار کے روز تائیوان کی کم آبادی والے جنوب مشرقی حصے میں چھ شریعہ آٹھ شدت کا زلزل آیا جس سے ٹرین کی بوگیاں پٹٹی سے اتر گئیں اور کئی دکانے اور گھر مدردن ہو گئے میکمہ مسلمیات نے بتایا کہ زلزلے کا مرکز تیتن کونٹی ہے اسی علاقے میں ہفتے کی شام چھ شریعہ چار شدت کا زلزل آیا جس سے کوئی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی تائیوان ریلوے انتظامیہ نے کہا کہ مشرقی تائیوان کی ڈونگلی سٹیشن پر پلیٹ فاروں کی چھت کا کچھ حصہ گرنے کے بعد تین بوگیاں ریلوے سے اتر گئیں امریکی بحر القاہر زونامی وارننگ سینٹر نے زلزلے کے بعد تائیوان کے لئے وارننگ جاری کی لیکن بعد میں الیٹس ہٹا دیا